پنجاب کے سابق وزرداخلہ کرنر اٹائر شجاہ خانزادہ 16 اگست 2015 کو اٹک کے علاقے شادی خان میں دیرے پر خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے شجاہ خانزادہ پاک سپورٹ سے ریٹائیمنٹ کے بعد تین بار پنجاب اسملی کے رکن منتخب ہوئے اکتوبر 2014 کو ان کو سبائی وزرداخلہ کا کلمدان سوپا گیا شہید شجاہ خانزادہ آرمی پبلک سکول حملے کے بعد دہشت گارڈوں کے خلاف کاروائیوں کے سب سے بڑے حامی بن کر سامنے آئے جنوبی اور وسی پنجاب میں دہشت گارڈوں کے خلاف آپریشن بھی ان کے کارناموں میں سے ایک ہے شدت پسندی کے خلاف سخت رویے کے باعث شجاہ خانزادہ کو قردم تنظیموں کی جانت سے دھمکیاں بھی مل رہی تھی اور ان پر حملے کی ذمہ داری قردم لشکر جھنگوی نے قبول کرتے ہوئے اس کو اپنے سربراہ ملک اسحاق کے قتل کا بطلہ قرار دیا تھا شجاہ خانزادہ نے دہشت گارڈی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں کئی اقدامات بھی کیے ان میں محکمہ انصداد دہشت گارڈی اور انٹی ٹائرسٹ فورس کا قیام نمائی ہے حکومت نے شہید شجاہ خانزادہ کی قومی خدمات پر ان کو حلال شجاہت بھی عطا کیا